سواگت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی کمپیکٹ اور سستے کہہ سکتا ہوں میں ماؤس کی جس کا نام ہے لوجی ٹیک کا ون سیونٹی فائیو یا پھر کہہ سکتے ہیں بی ون سیونٹی فائیو جو ہے اس کا موڈل نمبر ہے اور یہ لگ بگ چار پانچ سالوں سے مارکٹ میں ہے اور کافی اچھی ریٹنگز اس ماؤس کی میں کہہ سکتا ہوں تو چار سو پچاس روپے گیا سپس یہ میرے کو فلپ کارڈ سے پڑھا دیوالی سیل میں اور اس اگر میں پرڈکٹ کی بات رہوں تو اکیلے فلپ کارڈ پر لگ بگ اسی ہزار لوگوں نے ریٹنگ دی ہے اور یہی کارن تھا میرے کو اس کو اوڈر کرنے کا تو آپ اندر بیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صاف سا منشن کیا ہوا ہے کہ چار سو پچاس روپے کچھ کا پڑھائیے میرے کو اور ادھر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہمیں پیکجنگ میں جو ماؤس ہے وہ سیمپل سی پیکجنگ کے ساتھ اوفر کیا جاتا ہے اور فلپ کارڈ کی ایک ماب جو بات کر رہا تھا وہ اولموس جو ایٹی تھاؤزنڈ لوگ انہوں نے اس کو فور پینٹ فائیو کی ایوریج ریٹنگ دیا جو کافی اچھی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کچھ کچھ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے منفیکچرین ڈیٹیل وغیرہ لوجی ٹیک کی پرنٹ کی گئی ہیں اور بی موڈل کے ساتھ ساتھ آپ ادھر بھی کچھ کچھ انفرمیشن دیکھیں گے اور بیک سائیڈ میں جو مرکل لگا کہ ایک پیپر اوپر سے چپکا ہوا بیسکلی جو نیچے کا پارٹ تھا اس ماؤس کا جو اوڑیجنل بوکس تھا وہ نہیں دیکھ رہا تھا بٹ اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے اور آپ نیچے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کچھ وائرلیس وغیرہ کی انفرمیشن دی ہوئی تو یہ کافی پرانا موڈل ہے لائک کی دو ہزار آئی تنک بارہ میں اس کو لونچ کیا گیا تھا اور تب سے ہی اوپریشن میں اور کافی اچھا مارکٹ میں ابھی بھی سیل کر رہا ہے اگر ایک بجٹ ماوس کی بات کی جائے تو چلیے بوکس کو اوپن کر لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے پیکج کے اندر کیا کچھ ملتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے اور تو کچھ نہیں ہے ایک مینویل کہہ سکتے ہیں جو بیسک اوپریٹنگ پریسیجرز ہیں بیسکلی وہ دکھائے گا اس ماؤس کا کیسے کام کرنا ہے اس کو یا بیسکلی اس کو کیسے یوز ملانا ہے اور ایک بکلیٹ ہے چھوٹی سی بلکل ایک پیج کی جو کی ہمیں اس کا یوز نہیں پڑھنے والا جو ہمیں کام کی چیز ہے وہ یہاں پہ مل جاتی ہے میں تو چلیے اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلاسٹک کی پنی ہے یہ بھی میں نکال دیتا ہوں اور پھر آپ کو اچھے سے دکھاتا ہوں کہ یہ جو ماؤس ہے وہ آپ کو نزدیک سے کیسا دکھتا ہے تو یہ پنی میں نے نکال دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی کیوٹ سا چھوٹا سا ماؤس ہے اور آپ کے ہاتھ میں بڑی ایزیلی فٹ آ جاتا ہے یہ تو نیچے دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ پلاسٹک کے سپورٹ ڈی ہوئے ہیں یہاں پہ اون آف کا بٹن دیا ہوئ جس سے کی آپ ماؤس کی بیٹری جو ہے بچائی جا سکتی ہے اگر آپ کو رات بریس کو رکھنا وغیر ہے تو یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا کہ یہ انویزیبل لائٹ ہے تو بیسیکلی یہاں پہ کوئی لائٹ گلو نہیں کرے گی جیسے کی ریڈ یا پھر گرین جو اپٹیکل ماؤس ہوتے جنرلی انجین میں ہوتی ہے یہاں پہ اوپن کریں گے تو اولیڈی آپ کو ایک پری انسٹرول کہہ سکتا ہوں میں ٹو ایک بیٹری مل جاتی ہے اور اس کو سنگل ہنڈ سے نکالا مشکل ہے بٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کیوی آپ کو ساتھ میں مل جاتی ہے جو گھوم ہونے کا خطرہ نہیں ہے اسی کے اندر آپ اس کو بند کر کے تو انیچیلی جو ڈھکن تھا جس کو ہم باہر نکالتے ہیں کافی چیپ لگا میرے کو لائک کی بڑا ایزیلی نکل گیا تو اگر اس کو زیادہ آپ نکال لیں گے یا بند کریں گے تو یہ کافی جلدی لوس ہونے والا ہے ادروائز کچھ ایشیو نہیں ہوگا اگر آپ کی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اور اس میں بار بار نہیں ڈالتے ہیں س اس کو میں نکال لیتا ہوں بیٹری کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو یہ کچھ سی پی یا جی پی کمپنی کی ہے اور اس پہ صاف یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ریٹیل سیلنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہے یہ بیٹریز جو شاید لوجی ٹیک کے اوثرائز وینڈر ہو سکتے ہیں تو اس کو میں بند کر دیتا ہوں بیٹری ڈالنے کے بعد اور دیکھ لیتے ہیں کی کیسا کچھ آپریشنز ہے اس کا بٹ آپریشن بتانے سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا اس کے کلک کی آواز تو آپ نے کلک اور سپیننگ ویل دونوں کی آواز سن لیے اور آواز سننے کے بعد جو میرے کو بیسکلی جو ایک یشیو اور لگا وہ تھا سپیننگ ویل کا وہ سوفٹ ہے لیکن پریمیم نہیں لگ رہا تھا تو یہ چیز تھوڑی امپروو کی جا سکتی تھی تو شاید تھوڑا اور اچھا لگتا تو میں نے جو پین ہے یا پھر جو کی ہے اس کو انسٹ کر لیا ہے اپنے لیپ ٹوپ میں اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ایزی لی یہ پیرنگ ہو جاتی ہے پیرنگ یا پھر آپ سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں بڑی ایزی لی ہو جاتا ہے اور آپ ویدن سیکنڈز اس کو یوز گا سکتے ہیں اور پام میں دیکھیں گے کہ میرے ہاتھ میں بڑی اچھی طرح یہ چھوٹا سا ماوس ہے لیپ ٹو ماوس بھی میں اس کو کہہ سکتا ہوں اگر کمپیریزن کے لیے اگر دکھاؤں تو میرے ٹارگس کا جو پرانا ماوس تھا اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لگ بگ یہ 95 گرام کا یہ ماوس ہے اور کافی اچھا ماوس ہے یوز کرنے میں اور ابھی میں کچھ دن اس کو یوز کرنے والا ہوں اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں اس ماوس کو لے کے تو کمنٹ کرنا نہ بولیں تینکیو دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور ایسا سی ویڈیوز آپ کے لیے آتے رہیں گے اور آپ نے اب تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو سبسکرائب کا بٹن جرور دبائیں